حضرت جاننا چاہتے ہیں کہ آج مو کس تعلق سے آنا ہوا دیکھیں آج مو آنے کا میرا دو مقصد ہے ایک تو ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لئے میں آیا ہوں اور دوسرے یہاں زفر نگر میں ایک اصلاحی پروگرام ہے اس میں شرکت کرنے کے لئے میں آیا ہوں ایک تو آپ کا خطاب اتنا جامعہ ہوتا ہے اور اصلاحی معاصرے پہ آپ کی زبردست گریفت ہے لیکن دیکھا جائے کہ ان دنوں جو معاصرے میں برائیاں ہیں فہاسی بڑھتی جا رہی ہے تو اس پہ کیا اپنین آپ کا ہے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگ دین سے دور ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہیں ظاہر ہے کہ اتنا ہی سماج میں بگاڑ اور بےہیائی اور گندگی پھیل لئی ہے اور سماج کی اصلاح کرنے کے لئے ہمیں دین کی طرف پلٹنا ہوگا جس طریقے سے صحابہ اکرام دین پر چلتے تھے اللہ کا ڈر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبعہ کا جذبہ تھا وہ چیز ہمارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو اگر ہم معاشرے کو صدارنا چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے نسخہ وہی ہے فارمولا وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے تھا اور وہ نسخہ قرآن سنت پر عمل کرنا ہے اور دین کی طرف پلٹنا ہے دیکھا جائے کہ حالات پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے اور آپ ایک اصلاح محاصرہ کا درس ہر روز دیتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے آپ کی ویڈیوز بھی آتی ہیں تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے جو دین کے علمبردار ہیں یا دین کے ماننے والے ہیں ان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے دیکھئے سوشل میڈیا کا چونکہ آج ہمارا نوجوان بہت کسرس سے استعمال کر رہا ہیں یوٹیوب فیس بوک اور دیگر جو پلٹ فارمز ہیں آج نوجوان ان کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس میدان کو استعمال کرنا چاہیے اور دعوت اور اصلاح کے کاموں میں اس کو یوز کرنا چاہیے اور بڑے مبارک بات کے قابل ہیں وہ علماء جو وقت کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں اور ان پلٹ فارمز کو استعمال کر رہے ہیں مجھ سے بھی جہاں تک ہو پا رہا ہے میں کرتا ہوں اب یہ کہنا کہ اس سے کتنا اثر پڑا یہ تو اگزیکٹ بتانا بہت مشکل ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں پر دنیا بھر کی گندگی کے بیچ میں اگر کچھ ایسے چینلز ہیں کچھ ایسے پیجز ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دین کی باتیں لوگوں کو بتا رہی ہیں تو یقینا یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ تو بہرحال اثر پڑتا ہے اور جتنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ ہمارا ایک آدمی کا نجات پا جانا ہی جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے تو ہم یہ سوچ کر کے کبھی کام نہ کریں کہ کتنے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ہم بس اخلاص کے ساتھ کام کریں اور تمام جتنے بھی مبلغین ہیں دعوت کا کام کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں میرا یہی پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے کہ آپ اپنا کام کریں اور جدید جو دور ہے جو نیا دور ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھیں اب ہم پرانے دور کی چیزوں کو لے کر کے نئے دور میں نہیں چل سکتے حالات کو سمجھ کر کے حالات کے مطابق ڈھلنا یہ بھی بہت ضروری ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا مصبت استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے دین اور تبلیغ کی بات ہم لوگوں تک بہت چاہیں ایک معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں قصدن کہی ہے جبرن کہی ہے کہ ہجاب یا نقاب مدہ بنایا جا رہا ہے تو ہجاب اور نقاب کا جو اسلام میں جو اہمیت ہے وہ کس طریقے کی ہے اور کس کتنی حیثیت رکھتی ہے ہجاب اور نقاب دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہجاب کے مسئلے کو بلا وجہ طول دیا جا رہا ہے اس کو پالٹیکل ایشو بنایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے فرقہ برستوں کی بڑی گہری سازش ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجاب جو ہے ہماری شریعت کا ایک ایسا حکم ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے یعنی اس کو ایسا بھی نہیں کہ ایک مسئلہ کے علماء کہتے ہیں کہ صحیح ہے دوسرے مسئلہ کے علماء کہتے ہوں کہ صحیح نہیں ایسا نہیں ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ چیز ہے اور پروپڈ چیز ہے اب یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری مسلمان عورتیں اس پر عمل نہیں کرتی ہیں تو جیسے بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا یا اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز اسلام میں کمپلسری نہیں ہے تو ہجاب یہ کمپلسری ہے ایک بالی غورت کے لیے ایک ایڈلٹ وومن کے لیے لیڈی کے لیے کہ وہ جب بھی گھر سے نکلے ہجاب میں نکلے اور ہمارے ملک میں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمارا آئین ہے اس کا آرٹیکل ٹونٹی فائیف ہمیں اس بات کی پوری چھوٹ دیتا ہے کہ یہاں سارے مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب پر مکمل عمل کر سکتے ہیں جیسے سکھ مذہب کا آدمی کہیں پر بھی جاتا ہے وہ اپنی پگڑی میں اور اپنی جو ایک خاص ان کی جو مذہبی بھوشہ ہے جو شکل و صورت اس میں جا سکتا ہے مسلمان کہیں پر بھی داڑی رکھ کر کے جا سکتا ہے مسلمان عورت کہیں پر بھی ہجاب میں جا سکتی اور ملک کے ہزاروں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں مسلمان لڑکیاں بڑی تعداد میں ہجاب میں پڑ رہی ہیں اور پڑتی تھی یہ تو کرناٹک کے کچھ ایک کالجز سے یہ ایشو شروع ہوا جس کو آج یعنی کورٹ کچری تک لے کے چلا جائے گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنے کچھ نوجوانوں کی جذباتی یہ بھی زمدار ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ انٹرنیشنل ایشو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بے وکوفی اور نادانی کی بات ہے بہت سارے لوگ اس طریقے کے ایک طریقے سے یہ سمجھا جائے کہ جو ہمارے اپوزیسن کے لوگ ہیں جو نفرت فیلانا چاہتے ہیں ان کے ایک جو تاس کے پتے ہیں فیکنے پہ ہمارے نوجوان اس کی عزت میں آ جاتے ہیں بلکل بلکل ہمارے نوجوان جو ہے وہ جذبات کی روح میں بہ جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جذبات میں جو بے رہے ہیں تو ہم کس کے ایجنڈوں کو پورا کر رہے ہیں بھئی ملک میں ایک طبقہ ایسا ہے جو آپ کے مذہب کی ایک ایک چیز کو چوٹ پہنچانا چاہتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طریقے سے وہ آپ کو پریشان کرے اور آپ کا جینا دوشوار کرے اور ہم جو ہے اپنے جذباتی حرکتوں سے ان کو موقع دیتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایشو کسی ایک لوکل ایک علاقے کا ہے ایک ویلیج کا ہے ایک ٹاؤن کا ہے اس کو نیشنل یا انٹرنیشنل بنانی کوشش نہ کریں اس لئے کہ اس میں پھر معاملہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے آج یہ معاملہ کوٹ تک پہنچ گیا ہے اللہ نہ کرے کوٹ سے اگر ڈیسیزن یہ آ گیا کہ آپ کالیج اور یونیورسٹی میں ہجاب میں نہیں جا سکتے تو پھر آپ سوچیں کہ مسئلے کتنے بڑھ جائیں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی ہی قوم کا نقصان کر بیٹھ جس مذہب اسلام نے چودہ سو سال پہلے مرد و خواتین کے درمیان مساوات قائم کیا آج اسی اسلام کے اوپر انڈاریکٹ پھر کا پرستاکت ہے حملہ آور ہیں کیسے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں اس کا سیدھا سا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اسلام کی تعلیم کے بارے میں نواقف ہیں جہالت جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی جڑھیں اسلام کے بارے میں ہمارے برادران وطن کے اندر بڑی غلط فہمیاں ہیں مسکنسپشنز ہیں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان اسلام کی صحیح جو دعوت ہے اسے غیر مسلموں تک پہنچائیں اور وہ صحیح دعوت کہاں ہیں قرآن میں ہیں اور حدیث میں ہیں قرآن و حدیث کو ہم امت تک پہنچائیں گے اور امت کے ساتھ ساتھ غیروں تک بھی پہنچائیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اسلام سے بڑھ کر کے عورت کو اس کے حقوق دینے والا کوئی نہیں ہے آج عورت جو اپنے حق کے لیے اتنا بولتی ہے اسلام نے عورت کو یہ حقوق اس دور میں دیئے جب عورت بول بھی نہیں سکتی تھی اس دور میں اسلام نے عورت کو یعنی ہر چیز کا رائٹ دیا جس دور میں عورت کو سامان کی طرح خرید اور بیچا جاتا تھا تو یہ بات سمجھنے کی اور جہاں تک حجاب کا مسئلہ ہے حجاب یہ عورت کی کو زلیل کرنے کے لیے یہ عورت کو دبا کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے حجاب میں رہ کر کے بھی عورت ڈاکٹر بن سکتی ہے حجاب میں رہ کر کے بھی عورت ٹیچر بن سکتی ہے اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کی عورتوں کی رہنمائی کی بلکہ مردوں کی بھی رہنمائی کی اور دین کا ایک بڑا حصہ اممہ عائشہ نے اممت کو پہنچایا ظاہر حجاب میں رہ کر کے پہنچایا نبی کی تمام صحابیات حجاب میں رہ کر کے نبی سے دین سیکھتی تھی اور آنے والی نسل کو سکھاتی تھی تو حجاب یہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کی ترقی کا مطلب کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بازاروں میں بے پردہ گھومیں وہ ناچے وہ گائے وہ اپنے جسم کی نمائش کرے وہ لوگوں کی لذت کا سامان بنے اسلام ان سب چیزوں کے خلاف ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی اپنی ایک ڈیگنیٹی ہے ایک سمان ہے ایک ریسپیکٹ ہے ایک عزت ہے عورت کوئی سامان نہیں ہے کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جو چاہے اس سے کھیلے اور جو چاہے اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں سکھیں اس لئے آپ قرآن کی سورہ آزاب کی وہ آیت بلکل کلیر جو ہے ہجاب کا مقصد بتاتی ہے کہ عورتوں کو ہجاب کا حکم اس لئے دیا گیا تاکہ کوئی ان کو چھیڑ نہ سکے ہجاب ان کی ریسپیکٹ کے لیے ہے ان کی ان کے ڈیفنس کے لیے ہے نہ کہ ان کو ان کو اور پریشان کرنے کے لیے اور زلیل کرنے کے لیے ایک چیز آپ نے جو بات بتائی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں پردہ ہٹا کر تعلیم سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری بچیاں جو دینی معاثرے میں رہتی ہیں ان کے پریوار کافی اچھی طریقے سے مذہب سے قریب ہیں اسلام پہ پوری طریقے سے عمل پہ رہا ہیں تو ہجاب اور نکاب لگا کر کے ان کی بچیاں بھی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں اور ہجاب پہ اگر کسی طریقے کا بین کیا گیا تو ایک طریقے سے بچیوں کے تعلیم پر کہیں نہ کہیں ضرب لگانے کی جو گھرانے یعنی دین دار ہوں گے دین پر چلنے والے ہوں گے اور ان کے سامنے اگر یہ سیچویشن آ جائے کہ میری بیٹی اگر کالج میں جائے گی تو ہجاب اتارنا پڑے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں یعنی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا یا تو وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے بچی کی تعلیم چھوڑا دیں گے یا تعلیم کو جاری رکھنا ہے تو پھر دین کا ایک اہم حکم جو ہے ان کو قربان کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے لیے بڑی بہت پریشانی والی سیچویشن بن جائے گی اور ہمارے دین کے لیے کازمائش کی شکل بن جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت گہری سازش ہے اور آنے والے وقت میں شاید ہمیں اس کا اندازہ ہو کہ مسلمان لڑکیاں جو ایک بڑی تعداد میں آج ہائر ایڈیوکیشن کی لائن میں ہیں اور کالج اور اینورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اعلیٰ تعلیم ان کی تعلیم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنے گی اس طریقے کی چیزیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں نئی نسلوں کو نئی نسلوں کو ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ خوب ترقی کریں زندگی کے ہر میدان میں تعلیم میں تعلیم میں ٹیکنالوجی میں آپ آگے بڑھیں ملک کی خدمت کریں دیش کا نام روشن کریں مہباب کا نام روشن کریں لیکن اکبر علیہ وادی کا وہ شیر یاد رکھیں تم شوق سے کالج میں پڑھو چرک پہ جھولو تم شوق سے کالج میں پڑھو چرک پہ جھولو جائز غباروں میں اڑو چرک پہ جھولو بس ایک سخن بند ہے آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو والسلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ موسیقی